فیس بک کے پوری دنیا میں 120 کروڑ سے زیادہ یوزرز ہیں یا یوں کہیں کہ یہ دنیا کا ایک الگ سوشل دیش ہے جس کی آبادی چین اور بھارت کے بعد سب سے زیادہ ہے اکیلے بھارت میں ہی فیس بک کے 24 کروڑ کے آس پاس یوزرز ہیں لیکن فیس بک ڈیٹا لیک سکینڈل کے بعد اس کے یوزرز کی چنتہ بڑھ گئی ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کے بھی ڈیٹا کا غلط استعمال نہ ہو رہا ہو اگر آپ بھی ایسے ہی یوزرز میں سے ہیں تو گھبرائیے من فیس بک پر ایسی سیٹنگز بھی ہے جہاں جا کر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ فیس بک آپ کی کون کون سی جانکاری ایڈورٹائزرز کو دے رہا ہے جس جانکاری کا استعمال کر ایڈورٹائزرز آپ کی پسند کی ایڈز ہی آپ کو دکھاتے ہیں اور اپنا بزنس بڑھاتے ہیں یہی نہیں آپ اس لسٹ کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنا پورا فیس بک ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں یہ ہوتا کیسے ہے فیس بک آپ کی کون کون سی انفرمیشن ایڈورٹائزر سے سانجھا کر رہا ہے یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے اپنے فون میں فیس بک کو اوپن کیجئے پھر رائٹ سائیڈ میں بنی اس بار پر کلک کر اکاؤنٹ سیٹنگز میں جائیں پھر سکرول ڈاؤن کر ایڈز پر کلک کریں یہاں آپ کو اپنی ساری جانکاری مل جائے گی مثلاً آپ نے کون کون سی ایڈورٹائزر سے انٹریکٹ کیا آپ کی کون کون سی انفرمیشن ایڈورٹائزر کو دی جا رہی ہے یہاں تک کہ آپ چاہے تو جو انفو آپ ایڈورٹائزر کو نہیں دینا چاہتے اسے آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اکثر ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کوئی پڈکٹ آن لائن شاپنگ سائٹ پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ فیس بک کھولتے ہیں آپ کو وہی پڑکٹ آپ کی فیس بک ٹائم لائن پر بھی دیکھ جاتا ہے یہ سب فیس بک کی اس سیٹنگ سے بند کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایڈ سیٹنگز میں جائیں اور سب ہی سیٹنگز کو آف کر دیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنا فیس بک ڈیٹا کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ سے فیس بک اوپن کریں اور سیٹنگز پر کلک کریں پھر ڈاؤنلوڈ کوپی آف یور فیس بک ڈیٹا پر کلک کریں اور ڈاؤنلوڈ آرکائب پر کلک کریں اس کے بعد فیس بک آپ کے ڈیٹا کو اپنے سرور سے کلیکٹ کرے گا جس میں تھوڑا وقت لگے گا اور جب یہ ڈیٹا ریڈی ٹو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تب آپ کی ریزیسٹرڈ فیس بک ایمیل آئی ڈی پر ایک ڈاؤنلوڈ لنک آئے گا جس پر کلک کرتے ہی آپ کا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو ان آسان سٹیپ سے آپ فیس بک سے اپنا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی انفرمیشن کہاں جا رہی ہے بس ضرورت ہے تو آپ کو تھوڑا سا سمارٹ برگ کرنے کی جس کے بعد آپ فیس بک اتمنان سے چلائیں اور اپنی فیس بک کی سوشل لائف کو کھل کر جئے